بیجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں کانٹیکٹس ہیں ان کے اوپر اتفاق ایگریمنٹ ہوا ہے آج کے بعد جو ان پانچ آئی پی پیس کے ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک ان پے یہ ختم کر دیا گیا ہے جو کچھ بھی ان حالات میں ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ مہنگائی کے کمی لانے کے لیے وہ کیا جا رہے ہیں حکومت کا بڑا فیصلہ پانچ آئی پی پیس سے معاہدے منسوخ کر دی ہیں وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہپو راوسچ لال پیس سبا اور ایٹلیس پاور پلانٹ سے معاہدے ختم کیا جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پہلے مرحل میں پانچ آئی پی پیس کا معاہدہ ختم کر رہے ہیں دیگر آئی پی پیس سے معاہدوں پر بدتری جنس رسانی کر کے ٹیرف میں کمی لائیں گے ماضی میں سنگ دل حک پران آیا ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں گے آہستہ آہستہ معیشت میں بھی بہتری آ رہی ہے نواز شریف نے کہا تھا کہ بسلی کی عقیمتیں کم کریں گے صدر آصف لے زرداری اور بڑاول بھٹو نے بھی مفید مشورے دی پاک سعودی رب برادرانہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز سعودی وزیر کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کا یادہ خالد بن عبدالعزیز نے پاک بزنس فارم سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر اور دونوں ممالک سٹریٹیجک شراکتدار ہیں آرمی شیف نے ریڈ کارپٹ سے بدلنے کا رکین دلایا ہے ریڈ ٹیپ کو ایس آئی ایف سے کی سہولت کاری اور اقتصادی تعاون انتہائی اہم ہے تجارت بڑھانے کے لیے جگرافیہ ایک قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے نیدے شعبے میں مستقبل میں معیشت کو لیڈ کریں گے دونوں ممالک میں دو ارب ڈالر کیا اٹھائیس معاہدوں پر دستخط ہوں گے پاک سعودی ارب سٹریٹیجک شراکتداری نئے دور میں داخل ہو گئی نائب وزیراعظم اس آگرار کا فارم سے خطاب ولی کے معیشت پائیدار ترقی کے راہ پر گامزن ہے غیر ملکی سرواہے کاری کے لیے محول سازکار ہے پاکستان جل دنیا کی چاپس میں بڑی مضبوط معیشت بدنگر ابرے گا نائب وزیراعظم کا مسلم ممالک سے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور وزیرا خزانہ محمد اورنگزیب کا نیجی شعبے کی شراکتداری سے معیشت مزید بہتر کرنے کا عظم وزیراعظم جام کمال بولے کہ دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے وزیراعظم پیٹرول نے مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں متعدد شعبے میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے پاک سعودی عرب تعلقات تاریخ کے نئی بلندیوں پر دونوں ممالک کا معیشت زرات اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عظم سادر آسیف علی زرداری سے سعودی وزیر کے سرمایہ کاروں کے وفد کے ہمراہ ملاقات سادر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک کو خوشحالی اور پرامد مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے مہمان وزیر بولے سعودی وفد مختلف شعبوں میں ستائیس معاہدوں پر دستخط کرے گا آرمین چیف کی سعودی وفد کو مکمل حیمائق کی یقین دہانی جنرل آسم منیر سے سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز کے ملاقات باہمید علی زرسپی کے امور اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر غور کیا گیا سپس الار نے کہا کہ سعودی وفد کی پاکستان آمد دونوں ممالک میں مضبوط تعلقات کو ظاہر کرتی ہے اس تعاون کے روشن نتائج کے لیے پر امید ہیں جو دونوں ممالک کے لیے مفید ہوں گے موشی اسلاحات کے سمرات ملکی معیشت بہتری کی جانب گامز ہیں عالمی مالیاتی ادارے نے بھی محل لگا دی آئی ایم ایف کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیروز رویس کہتی ہیں پاکستان موشی استحکام کی صورتحال بدتدریج بہتر ہو رہی ہے مائیکرو اور میکرو اقتصادی استحکام کا توازن برقرار رکھنا چیلنج ہے دوہزار تائیس سے موشی حالات میں استحکام کے لیے کی جانے والی کوششیں قابل ستائش ہیں حال اقتصادی استحکام کی پاکستان میں بڑی اہمیت ہے اسے کم نہ سمجھا جائے خائبت پاکستان خواہ میں امن و امان کی قیام کمیشن صوبہ قیادت سے جوڑ کر بیٹھ گئی وزیراعلا علی امین گنڈاپور کی مزبانی میں گرانڈ جرکا گورنر فیصل کریم کنڈی وفاقی وزیراعلا محسن اکری اور امیر مقام بھی شریک صوبہ میں امن و امان کی صورتحال پر غور وزیراعلا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے ممکن ہیں گورنر خیبر پاکستان خواہ نے کہا کہ ہم سب کو متحد ہو کر اس صوبے قوم دینا ہوگا جیجو آئینی آئینی ترامیم اور عدالتی ازلحات پر 23 نکاتی مسابیدہ تیار کر لیا جیجو آئینی 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 عدالت کے بجائے سپریم کورٹ کا بنچ بنانے کی تجویز ذرائع کے مطابق مسابیدے میں کہا گیا ہے آئینی پیٹیشن سٹیف جسٹس کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ سینئر جیجز سنیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے موجودے اختیارات برقرار رکھے جائیں فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا جیجز کی عمر 65 سال برقرار رہے گی جیجو آئی جلد مسابیدہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے شیئر کریں اسلام آباد نے 12 سے 16 اکتوبر تک شادی ہالز، کیفے، ریسٹرانٹ اور سنوکل کلب بند کرنے کا حکم 14 سے 17 اکتوبر تک میٹرو بس سرویس بھی اس سے در سے پارک سیکریٹیریٹ تک نہیں چلے گی حکومت کا ایسیو کانفرنس کے موقع پر سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ پولیس نے تاجروں کو نوٹسز چاری کر دیئے اوثر وزیر داخلہ محسن نقوی کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد شہر کا دورہ تحضیم و آرائش اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائے کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا چیف جسس آمیر فاروق کا کیپی ہاؤس دی سیل کرنے کا حکم وقیل سی ٹی ٹی اے کو دوران سمات کہا کہ کیپی ہاؤس کے لیز 2014 میں ختم ہو چکی چیف جسس نے ریمارک سیئے ایک نوٹس ہاؤس سیل کرنے سے پہلے بھی دے دینا تھا ایک سکوبے کا ہاؤس ہے یہ شرمندگی وارا کام ہے میں کیپی ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا آرڈر کر رہا ہوں وزیر اعلی سندھ اور دیگر نوری آباد پاور اپٹانٹ کیس سے بائزت پری ایسے سابدارت میں فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے تحقیقات میں مرادہ رشاہ اور دیگر کے ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوئی شواہد نہیں ملے ریکارڈ میں ایسا مواد موجود نہیں جیسے پاور پروجیکٹ پر زیادہ لاغت لگائی گئی ہو نوری آباد پاور پلانٹ اپنے ڈیزائن کے مطابق بجلی مہیا کر رہا ہے سندھائی کورٹ میں پی آئی اے تیارہ حادثہ کیس کی سامان سیول ایوییشن نے حادثے کے وقت موجود امنے کی فہرس پیش کر دی کہا کہ پی آئی اے حادثے کی اصل ذمہ دار ہے چیف جسٹس نے ریمارکس کی کہ اصل ذمہ دار وہ ہے جو کنٹرول ٹاور میں موجود تھے چار برس گزر چکے وفاق کا جواب نہیں آسکا آپ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں کنٹرول ٹاور میں تائینات امنے کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا سمات بائی ستوبر تک کے لیے ملتوی